ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا زیاہ ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو بیوی راضی ہو جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیرے رونا بیٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب کوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا منجلہ بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے آخر کار عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل دور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے لگ گیا ہے حاصل کلام پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے جو خالق مرد و زن کی طرف سے قائدہ بھی ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آپ پلاسٹرک کا مصنوعی پھول نہیں ہیں یاد رکھیں کہ آپ اصلی پھول ہیں شام تک آپ مرشا جائیں گے اور پھر جھڑ جائیں گے ہوا کے ساتھ کھیلیں سورج کے ساتھ باتیں گریں بادلوں کے ساتھ جھومیں رکس کریں جھرنوں کے ساتھ نغمہ سرائی کریں شام ہونے والی ہے یاد رکھیں کہ موت صرف اس وقت آلہ ہو سکتی ہے جب زندگی بہت آلہ ہو آپ بیمانی طور پر جییں گے تو بیمانی طور پر مریں گے فلسفہ توجہ ہٹاتا ہے معاشیات فریب دیتی ہے سیاست آپ کو صرف اہمکانہ چیزوں میں الجائے رکھتی ہے آرٹ صرف پنجرے کو خوبصورت بناتا ہے جبکہ سائنس میں اب بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اصل مسائل سے نبڑ سکے اس لیے یہ ظاہری چیزوں پر مصروف عمل ہے مذہب میں حوصلہ ہے کہ وہ پیدائش اور موت ظاہر و باطن داخل و خارج مادے اور شعور کی متناقسی حقیقت میں داخل ہو سکے بہت کم لوگ مذہبی ہوتے ہیں ایک بہادر شخص ہی مذہبی ہو سکتا ہے اپنے تاثبات و تصورات اور مفروضوں کو ترک کر دیں تو دنیا بہت خوبصورت ہے صرف اپنے ان رویوں کو ترک کر دیں جو آپ کو سکھائے جا چکے ہیں جو آپ سے مشروط کیے جا چکے ہیں اگر آپ اپنے حالات کو ترک کرتے ہیں تو آپ اپنی جہالت کو ترک کرتے ہیں یاد رکھئے حالات کبھی کسی بڑے کام کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک عوصت درجے کا پروڈکٹ ہی سامنے آسکے یاد رکھیں کہ آپ اصلی پھول ہیں اور شام ہونے والی ہے آپ نے بھی آپ سے پہلے آنے والے پھولوں کی طرح مرچا جانا ہے اور پھر جھڑ بھی جانا ہے جھڑنے سے پہلے ہوا کے ساتھ یوں کھیلیں کہ جب آپ جھڑنے لگیں تو یہی ہوا آپ کو اپنے سنگ اڑا کر ایک ایسے باغ میں لے جائے جہاں شام نہیں ہوتی جہاں خضا داخل نہیں ہوتی جہاں کوئی پھول نہیں مرچاتا ہمیں اپنے روز مرا کے رویوں کو بدلنا ہوگا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان جانور بھی اپنے حصے کی عزت پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے جب ہم پیار کی جگہ نفرت عزت کی جگہ حکارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کا بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جالدی یا بدیر ہمیں ہٹا دے گا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں تحجد کی نماز کسرت سے صدقہ دینا کسرت سے استغفار کرنا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چار چیزیں اکل کو بڑھاتی ہیں فضول کلام ترک کرنا مسواک کرنا سالحین کی مجلس میں بیٹھنا علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا سوتے وقت سرما لگانا سر سبزہ و زار کو دیکھنا صاف جگہ بیٹھنا چار چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں گوشت کھانا خوشبو لگانا کسرت سے غسل کرنا سوتی کپڑا پہننا